خاص طور پر یہ جو گوادر ہے سی پیک کا یہ کھب سٹارٹ ہوگا فانا صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں ہمارے مختلف سی ایم آئے ہیں ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں پچھلے پانچ سال دس سال جو سی ایم آئے ہیں گوادر اوپورٹ ہے کہ میں کہتا ہوں جب یہ سٹارٹ ہو جائے تو پورا ممالک آپ کے خاص طور پر جو یران کے بارڈر ہے یا پچھا بہار ہے بندراباس ہے یہ سارے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ گوادر اوپورٹ سی پیک ناکام ہو یہ ناکام اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پھر سارے جو کنٹریز آپ کے دوبی وہ بھی بیٹھ ڈان ختم ہو جنگے یران ہے خاص طور پر جب ہنڈیا کے آنکے لگے ہیں اس سی پیک کی اوپر مختلف سازش مختلف فرقتیں کر رہے ہیں خودارہ بلوچستان کی عوام یہ خالی سی پیک گوادر کیلئے نہیں ہے یہ سی پیک سب بلوچستان عوام کا ہے چاہے وہ پشتون بینٹ ہیں چاہے وہ بلوچ بینٹ ہیں سب ہمارے بھائی ہیں اس سے سب فائدہ اٹھائیں مگر جب تک یہ سی پیک کا یہ حالت اسی طرح جب رہیں گے حالت خراب ہوں گے ہم یہ پانچ سال دس سال بیس سال یہ خوابیں ہیں کہ گوادر یہ ہوگا سی پیک کیا ہوگا یہ خوابیں ہیں یہ تعبیریں ہمارے کب پورے ہوگے جیسا ہمارے بدر صاحب نے کہا کہ یہ ڈیزل کا واقعی ڈیزل تربت سے لے کر آپ کے دفتان تک ساری یہی بارڈر ہیں اس میں آپ کے پشتون آپ کے کوئٹا کے آپ کے سب علاقے کے سارے عوام اسٹم بارڈروں میں ہیں اسی کاروبار کیلئے اور کوئی کاروبار ہی نہیں ہے جب یہ سی پیک انشاءاللہ فعال ہوگا جب یہ سی پیک ترقی کے راہ پر چلے گا تو ہمارے عوام اس ڈیزل سے انشاءاللہ جان چھوٹے گا پورٹ جب ہوگا بلوچتان گوادر میں تو ہم اس ڈیزل ہمارے حیث ایسے جیسے ہمارے کمشنر تارک شہید ہو گئے اور پنجگور کے تقریبا بسوں میں سوارتے ہو بھی یہ حالتیں یہ شہیدیں شہادتیں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اپنے صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے کیا کریں کہاں سے پیسے لائیں یہ حالت تھے بلوچستان کا فاناس منسٹر صاحب ضیور صاحب آپ ایک مخلص ایک ایماندار اور خاص اور پر گوادر تربت آپ کا بیلٹ ہے آپ کا ہلکہ بھی ہے خدا رہا آپ وفاق سے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ بھئی یہ جلد دس جلد یہ ہمارے سی پیک یہ ہمارے کام اور یہ جس جس ڈسٹک سے یہ گزر رہا ہے گوادر ہے تربت ہے پھر پنجگور ہے پھر میرا جو ڈسٹک ہے میرا ہلکہ جو آتا ہے واشق واشق سے ناغ اور بیسیما بیسیما سے دو روٹ رکلتے ہیں ایک ڈائریکٹ بیسیما سے خوصدار ابھی بھی کام شروع ہے ایک بیسیما سے سوراب کوٹا کی طرف جا رہا ہے میں نے کئی بہار میں نے کہا ہے جس ڈسٹک میں جو نماندے ہیں جو ٹرائب ہیں وہ اپنے ہلکے کا ذمہ داری اٹھائیں اس سی پیک کا اس ترقی کا اس کے لئے قربانی دینا پڑے گا دوستوں بھائیوں چاہے جو بھی ہو جائے جب تک ہم اس بلوشتان اور گوادر اور سی پیک کیلئے قربانی ہم لوگ نہیں دیں گے یہ کبھی یہ سی پیک اوپر نہیں ہوگا اور اس سی پیک آگے نہیں جا سکے گا بھائیوں یہ میں آپ کو ذہن سے لاؤں اس کے لئے قربانی دے گا قربانی دینے کا واحد راستہ ہے باہر کے ممالک بارش کے کنٹری یہ کتہن نہیں چاہتے ہیں کہ گوادر سی پیک آگے جائے وہ کہتا ہے جب یہ جائے گا پاکستان کا معاشی اور خاص طور پر بلوشتان میں کہتا ہمارے جو بلوشتان کے جو بندی اسٹیپ دوبئی یو اے ای کتر سوئے بطنی کھان کھان یران میں میں کہتا ہوں وہ آٹومیٹکلی سب ادھری آئیں گے ہمارے محتاج ہوں گے بلوشتان کے محتاج ہوں گے ہم جتنے ہمارے بندے آئیوٹ آف کنٹری میں ہیں کاروبار کر رہے ہیں اس لوگ کا ضرورت نہیں وہ خود آکے اپنے گھر میں گوادر میں کاروبار کریں یہ حالت ہے ہمارے بلوشتان کے اور اس سے میں بہت رضا صاحب کا مشکور ہے ایسا پروگرام اس نے کیا ہے اور فانانس میسٹر کوئی بلائے تھے ہمارے سارے موززین کو ایسے پروگرام مینہ دو مینے میں رکھیں کہ یہ ہمارے پروگرام اسلامباد تک جائیں پورا میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا تک یہ جائیں کہ ہم بلوشتان کو اور سیپہ گوادر کو ہم چلانے کی خواہش ہے بلوشتان اس کے مخالب نہیں ہے جس ا desen صاحب نے کب لاور میں ایسے سے ویڈیو آ رہے ہیں کہتے ہیں بلوشتان کہاں کہتے ہیں بلوشتان پاکستان کیسیわ ہے بلوشتان پاکستان کئے ہیں بلوشتان بلوشتان ہے پاکستان بلوشتان اس ٹیم پاکستان ایک جگہ میں بلوشتان ایک جگہ میں بلوشتان میں وہ زخائر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سیپیک ہے چائنا سائندک ہے ریکو دک ہے اللہ کا یہ زخاری یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے مگر ہم ابھی ریکو دک کے ریکو دک کیا لگ دے گئے وہ کہاں تک گیا ہے اس کو بھی ہم فانس صاحب آپ ہے سی ایم جام صاحب ہے پرائم منسٹر سے بات کرے ہیں اس کے لئے بھی کچھ کوئی رستہ نکالے وہ بھی آگے چلا جائے تو اس سے میں اپنا بات کا مختصر کرتا ہوں باقی دوز بھی بیٹے ہیں وہ آخر دعوان والحمد اللہ